کٹوہ میں جمہو پٹھان کوٹ قوبی شارعہ کے سہار کھڑ کے قریب میٹا دور کے پلٹنے سے سڑک حادثہ پیش آئے سڑک حادثے میں تیرہ افراد زخمیوں ہیں جنہیں جی ایم سی کٹوہ میں داخل کرائے گیا ہے زخمیوں کا کہنا ہے کہ بریک نہ لگنے کی وجہ سے میٹا دور کھائی میں جا گیا لوگوں نے برامی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سڑکوں پر جس انداز میں گاڑیاں مسلسل قوانین کے اخلاف ورزی کرتے ہوئے چلائے جا رہی ہیں سخت کی جائے تاکہ دوبارہ کوئی بڑا حادثہ نہ ہو سخت کی جاتے ہیں اور پھر سخت کی پرد کے ساتھ میں گاڑیاں پر جانے ہیں کہ یہ تو آپ کو پرائیوٹ چلے گے باکی جہاں پر آگے جو پرانی بیٹا ہوئے پرانی بیٹا ہوئے ہیں جو پرانی گاڑیاں کو بھی پاس کر دیتے ہیں جہاں پر آٹیو آپ اس میں بھی گاڑیوں کی چاہی کی کرنی چاہیے کہ گاڑی کیا ہے کیا نہیں ہے سب جکمی ہوئے چھوٹے آئیں ہیں پنجزلے کے ونڈی تحصیل میں لائن آف کنٹرول پر بارودی سرنگ کے دبا واقعے میں ایک فوجی پورٹر اور اس کا گھوڑا زخمی ہو گیا زخمی پورٹر کو سب ڈسٹرک اسپتال منڈی لائے گیا جہاں اس کی شناخ مختار احمد ول محمد سلیم ساکن گاڑیا کے طور پر ہوئی ہے زخمی پورٹر کو اتتائی امداد کے بعد راجہ سب دیوسنگ زلہ اسپتال بھیج دیا گیا کل دوپر تقریباً ڈھائی وجہ فوجی پورٹر مختار احمد جو پورٹر کے تحصیل منڈی میں پاکستان ہندوستان لائن آف کنٹرول پر واقعے سواجیاں علاقے میں فوج کی چوکیوں پر سامان پہنچا کر گھوڑے کے ساتھ مپس آ رہا تھا اسی دوران بارودی سرنگ کے زخمی آ گیا جس کی وجہ سے وہ اور اس کا گھوڑا بارودی سرنگ کے دھماکے میں شدید زخمی ہو گئے سنگر کے ڈل گیٹ علاقے میں چنار باقے قریب ایک کم عمر لڑکے پر ایک نابالی لڑکے نے چاکو سے حملہ کر دیا اس حملے میں اس کی موت ہو گئی جو کی برہا نظیر ولد ناصیر احمد کنخان ڈل گیٹ کا رہنے والا تھا یہ دونوں دوست اور پڑوسی بتائے جا رہے ہیں جھگڑے کے دوران ملزم نے مقتول پر چاکو کے تین وار کیے تھے جس کے علاج کے لیے اس ایم ایچ ایس اسپتال منتقل کیا گیا جہاں ڈاکٹور نے اسے مردہ قرار دی گیا نریاسا سنگر پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے فوری طور پر ملزم کو گرفتار کر دیا چنار باغ کے علاقے میں ملزم کی نشاندہی پر اسلاحہ بھی برامت کر لیا گئی اس چاکو کو ملزم نے جن کے بعد دلدلی علاقے میں پھینک دیا تھا کوٹی باغ پی ایس میں درج ایف آئی آر کر لی گئی ہے کشمیر میں ایک اور نائف اٹیک میں دلدہلانے والا ایک ایسا حادثہ پیش آیا جہاں پہ بارہ سال کے ایک بچے کو اسی کے دوست نے چنار باغ دلگیٹ میں چاکو مار کر اس کی ہتیا کر دی گئی کہا یہ بھی جاتا ہے کہ تین بار اس بچے پہ اسی کے دوست نے وار کیا اور on spot وہ بچہ جو ہے وہ گزر گیا حالانکہ دونوں دوست تھے ایک ہی ایریا میں رہتے تھے اس وقت جو یہاں ماحول ہے کافی زیادہ ٹینس ہے اور ابھی تک باڈی جو ہے اس بچے کی وہ پوس موٹم کے لیے گئی ہے اور جو یہ کلپٹ ہے اس کو اسی ٹائم جمہو کشمیر پولیس جو ہیں انہوں نے اریس کر لیا تھا اور اس کے خلاف ایک ایف آئر بھی درج ہے یوز ایٹین کیلئے گل گیٹ سے آفاقشاہ کی ساتھ میں سروش کفیل شوپیا کے کیر میں زم پتری سے مجھ پتری تک سڑک خستہ حالی کا شکار اس سڑک کی کبھی مرمت نہیں کی گئے مقامی لوگوں نے الزام لگا کہ اس علاقے کی دیکھ بھال قبائلی برادری کرتے ہیں اور حکام نے کبھی بھی قبائلی برادریوں کے مسائب کی طرح توجہ نہیں دی اس علاقے کو نظر انداز کیا گیا مقامی لوگوں نے ال جی کی قیادت والی انتظامیہ سے درخواست کرتے ہوئے کہا کہ حکام کو جلد از جلد سڑک کی مرمت کرنے کی ہدایت دی جائے یہ قیشنس کا آج تک ہم نے بہت بہت دفعہ اپیل کیا اور کسی نے آج تک سنا یہ عام لوگوں کے بات جو ہم نے یہاں کیا سب روگ بان گئی سب روگ بان گئی جنگل میں بان بنا دیا روڑ جو ماری روڑ ہے بیچک والی روڑ یہ پرمی سکول والی روڑ ایرنا خستہ حال ہے کسی کو چلنے کی پرنے پھرنے کی کوئی بات نہیں لبتی ہے پتری سے دو روڑ آتا ہے طرح پتری مرور ایک منی انمی ٹھی کل خستہ حال ہو گیا ہے تو ہم یہاں کیا کریں گا ہمارا اگر بیمار ہوتا ہے وہ دانگی پر اٹھا کر لے اگر یہاں آتے ہیں مجھے ہمارا کوئی سنتا ہے نہیں کرتے ہیں کہ جو جم پتری تو ترہ پتری جو روڑ پی ایم جی روڑ ہے بلکل ختم ہے وہ دوسری روڑ بیچ میں ہے اور وہ بھی بلکل خستہ حال ہے اور بچے سکول جاتے ہیں کیچر میں فس جاتے ہیں آئے تو یہاں پر آپ بہت لوگ جمع ہوئے تھے کہ کوئی افسر یہاں آئے گا افسر آئے بھی تھی تو انہوں نے بھی اس روڑ کا مہینہ کیا اور ہماری ارض ہے افسروں کے سامنے کہ جنابے لے ہماری روڑ کو تو سمالا دیا جائے تو ہم بہت ہی سختی میں فسے ہوئے ہیں یہاں بہت لوگ رہتے ہیں سب گاؤں میں روڑ بن گئی ہمارے گاؤں میں آئی تا کوئی روڑ نہیں بنی یہ کیا وجہ ہو گئی سرک یعنی یہ جو راستہ ہے اس کی مرمت کی جائے تاکہ یہاں کے لوگ اچھی طرح سے اپنا جیون جی سکے اور اچھی طرح سے ان کے بچے جو بال بچے سکول جاتے ہیں وہ ایک پکے روڑ سے گزر کے ہی اپنے اپنے جگھوپ تک جائے اور سکول تک جائے یہ ان کا کہنا ہے ارشاد ملک نیوزیٹی نیٹورک شکریہ نوزل ترال میں تیرت یاترہ شروع ہو گئی یہ سلسلے میں ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ترال ساجد یہیہ نقاش نے یہاں کا دورہ کیا انتظامات کا جائزہ لیا یہ اترہ میں بڑی تعداد میں کشمیری پنڈیت پوجہ کرنے کے لیے آئیں گے جن کے لیے تمام تر انتظامات کیے گئے ہیں ہمارا ہی رہے گا کہ یہ آسن طریقے سے سٹارٹ ہو جائے اور کلمنیٹ ہو جائے یہ ایک ہسٹاریکل پلیس ہے اور اس کے لیے موجود سے آیچ شروع ہے تمہارا ہی سلسل سلسل مرات ہے سرمانی ہے تو یہ ایک ہری سرمانی ہے تو یہ اوپر میں کسی راڈی اماراً چی ایسی ہماراً خوبصوری ہری سلسل بڑی تک عارض کرنے کی نوزل خوبصوری و نوزل کی روز شروع میں بڑی تک عارض کرنے کے لیے جو اس طرح میں یہ ہو رہا ہے یہ ایک پوزیٹیو سٹپ تورڈز پیس اور پرسپیرٹی گاندربل کے گڑورا میں گورنمنٹ کالج آف فیزیکل ایڈوکیشن میں ہفتہ طویل دوسرے ایڈیشن کا اسپورٹ فیسٹیول اختتام پذیروہ جس کا ہفتتہ چیف سیکریٹری ڈاکٹر ارون کمار مہتا نے کیا تھا اسپورٹ فیسٹیول کے نقاط طلبہ کو اپنی صحیحاتوں کی ظہار کے لیے ایک پلیٹ فارم فرام کرنے کے مقصد سے کیا گیا اس میلے میں صبح کشمیر کے سیتیس کالجوں کے پانچ ہزار طلبہ نے شرکت کی والی وال بیٹمنٹن کھوکو ٹیبل ٹینیز ٹگ آف وار سمیت مختلف کھیلوں کی سرگرمیوں میں مرد و خاتین نے حصہ گیا اس موقع پر کشمیری روایتی لوک رخ سمیت رنگر رنگ پروگرام نے سامین کو محضوظ کیا جسے مختلف تعلیمی داروں کے طلبہ نے پیش کیا اس موقع پر ڈی ڈی سی کی چیئر پرسن گاندربل نزاد اشفات نے کہا کہ اس طرح کے فیسٹویل بار بار ہونے چاہے تاکہ طلبہ اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر سکے اور منشیات سے دور رہ سکے ہمارے سوسائٹی میں آج کل کشمیر میں ڈرگز پہ زیادہ سے زیادہ جو کیسز آ رہے ہیں ہمیں تو میں یہ کیا نہ چاہوں گی کہ اگر آپ اپنے بچوں کو سپورٹس ویسٹیگل میں یا سپورٹس کی طرف آپ ان کو انوالو کریں گے تو جو سوسائٹی کی پرائیم ریٹ وہ کم ہوگی تو میں یہ بھی کیا نہ چاہوں گی یہ ایک خاص کا لڑکی کے لیے بہت اچھا پلائٹ فارم مل رہا ہے کہ اپنا ٹالنٹ دکھانے کے لیے فیسٹیبل میں پارٹسپیٹ کرنے کے لیے جس میں بہت سارے ڈسپلین ہمارے تھے من اور وومن کو ملا کے جس میں پھٹوال تھا والی بال تھا ہینڈ بال تھا روف تھا تو ان سب کو ملا کے پورے کالج کے پروینس جو ہیں پروینسیل لیول کے کالج جو ہیں جنہوں نے اس میں پارٹسپیٹ کیا فوج کے انتعلیس راشتری رائیفل کی جانب سے ہندوستان پاکستان لائن آف کنٹرول پر واقعے زلہ پونچ کے گاؤں بینچ میں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ مہم کے سلسلے میں ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا جس میں گاؤں کے لوگوں سیویس سوسائیٹی کے افراد نے شرکت کی بارتی فوج کے زیر اعتباہ منعقدہ اس پروگرام میں مقررین نے علاقے کے مکینوں سے اپیل کی کہ وہ اپنی بچوں کو تعلیم دے تاکہ وہ اپنے خاندار کا نام بھی روشن کر سکیں گاؤں کی لڑکیوں نے رنگا رنگ پروگرام پیش کر کے اس موقع کو خوب محضوظ کیا بچوں کو خوب محضوظ کیا بچوں کو خوب محضوظ کیا اور وہ کبھی بھی کسی پر بوجھ نہیں ہوتے بیچیاں جو ہوتی ہیں وہ ایک آگے جا کے اپنا تین گھر چلاتے ہیں سب سے پہلے تو وہ اپنے فادر کا ایک اپنا بیچی بن کے ایک رول ادا کرتی ہے اس کے بعد ایک بیوی بن کے رول ادا کرتی ہے پھر ایک ماں بن کے رول ادا کرتی ہے تو میں تو اتنا ہی کہنا چاہوں گی سوسائیٹی والوں کو کہ بیچیوں کو زیادہ سے زیادہ ان کو پڑھائیے ان کو بچانے کی کوشش کیجئے جو ابوٹشن بغیرہ کرواتے ہیں وہ نہ کیجئے ہم بھی پانچ بیٹیاں ہیں ہمارا بھی کوئی بھائی نہیں ہے ضروری نہیں یہ کہ جنڈر یہ جو جنڈر ایشو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تاکہ بیٹی اس کے بارے میں ہمیں شعور ملنا چاہیے کہ ہماری بیٹی جو ہے اس کے جو حقوق ہیں ان کو ملنے چاہیے کیونکہ گاؤں میں اکثر لوگ جو ہے بیٹی کی طرف توجہ کم دیتے ہیں اور بیٹے کی طرف توجہ زیادہ دیتے ہیں لیکن یہ میں کہتا ہوں کہ بیٹی ایک رونت ہے ہمارے جتنے بھی مذائب ہیں سب مذائب میں ہم اگر دیکھیں تو بیٹی جو ہے اس کی عزت بہت بڑی ہے ناظرین خبروں کا سلسلہ جاری رہ گا لیکن چھوٹے سے وقفے کے بعد دوڑا پولیس سے آٹھ دشت گردوں پر کی داخل چارش شیط پاکستان سے کام کرے دشت گردوں کے اوپر قصہ بھارت سے شکر جار لٹی ای ایچ این کمانٹروں سمیت اہم دشت گردوں پر کاروائی یو اے پی ایک کے تحت کی بڑی کاروائی دوڑا میں ایس آئی اے کی بڑی کاروائی دوڑا سے مزید دو دشت گرد گرفتار دوست احمد بانی اور خوشید ملک نامی دشت گرد گرفتار چائے امید روایتی سیاست میں بدلاؤ لانے کے لیے ہر ایک کو کرنی چاہیے انفرادی سطح پر پہل مرکس کی حکومت کا بڑا قدم ون ڈیشن ون الیکشن کمیٹی دی گئی ہے تشکیل اپنی رپورٹ میں اس اہم معاملے پر غور کرے گی کمیٹی پیٹ صفہ آئیورویدک چورن پیٹ صفہ تو ہر روک دفع پیٹ صفہ آئیورویدک چورن پیٹ صفہ تو ہر روک دفع لے میں ایم ایس ڈریگن کلیکشن کے سنتی یونٹ میں مقامی نوجوانوں کے لیے تین ماہ کے بنیادی اور ایڈوانس ٹریلر انکم ڈیزائننگ کورس میں تقریباً اسی ٹرینیز کو تربیت دی جائے گی ایم ایس ڈریگن کلیکشن مرچٹ اسوسیشن اور ہنڈلوم ڈپارٹمنٹ مقامی نوجوانوں کو روزگار سے جوڑنے اور ان کی امدنی بڑھانے کے مواقع بڑھاتا ہے اور یہ تربیت حاصل کرنے والوں کے لیے مفت ہوگا نیز ایٹین سے بات کرتے ہیں مرچٹ اسوسیشن لے کے صد نے بتایا کہ تین مہینوں کے مفت ٹریننگ کے لیے تربیت یافتہ افراد کے لیے صبح اور شام کے شفٹ ہوگی یہ ٹریننگ مقامی نوجوانوں کے لیے ایک سنہری موقع ہوگی موسیقی 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 محکمہ سیاد ایک بار پھر گولف ٹورنمنٹ کی میزمانی کر رہا جس کا اتمام پروفیشنل گولف ٹورف آف انڈیا کرے گا یہ کھیل چار اکتوبر کو بنقامی شہرت کے حامل کھلاڑیوں اور اندوستان کے مشہور گولفر کے ساتھ شروع ہو گئے اس حوالے سے نیزیٹین نے سیکریٹری محکمہ سیاد جمہو کشمیر امرجی سنگھ کے ساتھ خاص بات چیت کی ہمارے ساتھ ہے سپیشل سیکریٹری ٹوریزم امرجیت سنگھ جن سے ہم بات کریں گے گولف ٹورنمنٹ کے حوالے سے جو اکٹوبر میں شروع ہو رہا ہے سر آپ سے جاننا چاہیں گے یہ جو ٹورنمنٹ ہے پچھلی بار بھی ہوا تھا اب کی بار بھی ہوا تو ہماری لے خوش قسمتی کی بات ہے کہ اس بار دوبارہ یہاں پہ ہو رہا ہے کیا کہنا چاہیں گے اور اس کا مقصد کیا ہے کرانے کے ہاں دیکھیں پی جی ٹی آئی گولف ٹورنمنٹ جو ہے یہ ایک انٹرنیشنل ایونٹ ہے جیسے آپ نے کہا کہ لازٹ ٹائم ہم نے سبتمبر منت میں پی جی ٹی آئی گولف ٹورنمنٹ کیا تھا جو کہ جمہو تبھی گالف کورس میں پہلا ایک انٹرنیشنل ایونٹ تھا میڈن انٹرنیشنل ایونٹ تھا تو اسی کا سیکنڈ ایڈیشن اس بار ہم اکٹوبر منت میں کرنے جا رہے ہیں پی جی ٹی آئی جو ہے وہ انڈیا کا ایک پروفیشنل گولف باڈی ہے جو کہ انٹرنیشنل گولفنگ فیڈریشن کی میمبر بھی ہے تو اس ٹورنامنٹ کے مادیم سے ہمارے دیکھئے دو تین اوبجیکٹیوز ہیں جو ہم اچھیب کرنا چاہتے ہیں نمبر ون ایک پہلا ہمارا اوبجیکٹیو ہے کہ جو گولف ٹوریزم ہے اس کو پرموٹ کیا جائے کیونکہ ٹوریزم میں ڈیفرنٹ پروڈکٹس ہیں ہمارے یہاں اور جمہو کشمیر جو بلیسٹ ہے ہم بڑے خوش خسمت ہیں کہ ایشور نے ہمیں ہر طرح کے ٹوریزم پروڈکٹس سے نوازا ہے ہمارے پاس لیئر ٹوریزم ہے پلگرم ٹوریزم ہمارے پاس بہت بڑے پیمانے پہ ہیں ہمارے پاس ونٹر سپورٹس ہیں ہمارے پاس ایڈونچر ٹوریزم کا سکوپ ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس کانفرنس ٹوریزم اور گالف ٹوریزم ہمارے ایک نیش پروڈکٹس ہیں جمہو کشمیری میں پورا ایک گالفنگ سرکٹ ہے ہمارے پاس پانچ گالف کورسیز ہیں جو کہ پورے بھارت میں اس طرح کے آپ کو گالف کورسیز نہیں ملیں گے the best گالف کورسیز سبھی انٹرنیشنل لیول کے گالف کورسیز ہیں انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے گالف کورسیز ہیں جہاں پہ ہم یہ سیکنڈ انٹرنیشنل ایونٹ کروانے جا رہے ہیں دیکھیں ایک تو اس سے جو گالف ٹوریزم کو ہم پرموٹ کرنے جا رہے ہیں اور جیسے کی گالف ٹوریزم جو ہے یہ بڑھاوہ دیتا ہے کانفرنس ٹوریزم کو بھی جو دیسٹینیشنز جہاں پہ گالف فیسلٹیز ہوتی ہیں وہاں جو ہیں تو کارپوریٹس ہیں they want to organize their کانفرنسیز آلسو تو لازٹ ٹائم بھی یہاں دو تین جو کانفرنسیز کے ساتھ ساتھ گالف فیسلٹس ہوئے تو اس کو ایک بڑھاوہ دینے کا مقصد ہے اور دوسرا ایک دیسٹینیشن پرموشن جو ہے وہ ہمارا مین مقصد ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ جمعو سیٹی کے اندر ہی دیکھیں جو گالف کورس ہے یہ بدین دا سیٹی بھی ہے اور روڈ سائٹ دا سیٹی بھی ہے آپ سیٹی ہٹس جو ہے سیٹی سینٹر سے یہاں پہنچنے میں آپ کو دس منٹ سے زیادہ نہیں لگتے اور جب آپ یہاں اندر آتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہم کوئی ایک الگ دنیا میں تو ایک دیسٹینیشن پرموشن ہمارا ہے کہ اس میں مین مقصد ہے کہ ایک جو یہ جتنے بھی لوگ یہاں آئیں گے پورے بھارت سے اور انٹرنیشنل دوسری کنٹری سے لاشٹیر بھی کیا تھا اور اس پر بڑی اچھی سٹوریز آپ کے میڈیا کے وہیوں نے اس پر چلائی بھی تھی بڑی پرموشن اس سے ہمیں ملی تھی تو پرپس ہے کہ ہم اپنے سارے ٹوریزم پروڈکٹس شوکس کریں اس ایونٹ کے ذریعے اوورال جو ہمارا ابجیکٹیو ہے سٹیٹ میں ٹوریزم سیکٹر کو پرموٹ کرنے کا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جی ٹونٹی کی ٹوریزم ورکنگ گروپ کی جو میٹنگ ایک سینگر میں ہوئی اس سے بڑا بوسٹ ملا ہے ٹوریزم کو ایک نئی دشاں ملی ہے جہمو کشمیر میں اور مجھے یہ بتاتے ہوئے بہت خوشی ہے کہ جو فارن ٹوریزم بڑے پیوانے پر اٹک ہیں ان کی سنکھیہ پچھلے سال سے تین سو پرسنٹ سے زیادہ بڑی ہے تو ہم اسی کو فوکس کرتے ہوئے اس نمبر کو اس سال ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ نمبر فاردر اس میں انکریز ہوگی اور جہمو کشمیر میں ٹوریزم بڑے پیوانے پر گروہ کرے گا اور اوورال یوٹی کی جو ایکانومی ہے اس کو اس سے فائدہ ملے گا یعنی جو مکشمیر میں ٹوریزم گروہ کرے گا یوٹی کی جو ایکانومی ہے وہ بڑے گی بہار کے جب ٹوریزم یہاں پہ آئیں گے اور خاص کر اس ٹورنمنٹ کا جو انکات یہاں پہ کیا جا رہا ہے اس حوالے سے اگر بات کریں گے تو ٹوریزم کو کافی بڑاوہ ملے گا کامیرمنٹ چانڈ ڈوگرا کے ساتھ میں راجن درتکونی وزیٹین بھدروہ میں رہائشوں کے ساتھ ساتھ سیاحت کے سناسے وابستہ افراد کو ایک بڑی راحت ملی ہے پہلی بار اس آر ٹی سی بس سرویس بین ریاستی بھدروہ چمبہ روڈ پر شروع کی گئی ہے کئی دہائیوں کے انتظار کے بعد بلاخر علاقے کے لوگوں کی مانگ پوری ہوئی ہے بین ریاستی بھدروہ چمبہ سڑک کی تکمیل کے جیکی آر ٹی سی نے اس روڈ پر بس سرویس کا واضحابتہ آغاز کیا ہے وی ڈی سی کے شہرین اومی چند نے ڈی ڈی سی کانسلر ٹھاکر یوڈیویر کے ساتھ بس کو ہریشنڈی دکھا کر بس سرویس کا آغاز کیا کاروان اسلامی انٹرنیشنل کی جانب سے تین روزہ شاہ جیلان کانفرنس کا آغاز ہو گیا ہے جامعہ تلقادریہ ترگام شادی پورا میں مولانا غلام رسول حامی کے سربراہی میں فلیکس ریمنی منقض ہوئی اس موقع پر عقیدت مندوں کی خاصی تعداد نے درود و آسکار کے مجالس میں شرکت کی اس موقع پر مولانا غلام رسول حامی نے ادارے کا پرچم لہر آیا نیوزیٹین کے ساتھ بات کرتے ہوئے مولانا حامی نے کہا کہ اس کانفرنس میں ملک اور بیرن ممالک سے جید علماء اکرام شرکت کرتے ہیں اور اس کانفرنس کا مقصد اسلامی تعلیمات کو عام کرنا اور نوجوانوں کو منشات اور دیگر سواجی برائیوں سے دور رکھ کر نیک راہ کے جانے راہے کرنا ہے اس کانفرنس کو کور کرتے ہیں ہمارے ہاں دو بڑی کانفرنسیں ہوتی ہیں ہوتی تو سال میں ہر روز کانفرنس ہوتی ہے کوئی نہ کوئی کانفرنس کسی نے کسی ولی کسی آلی بایت یا اتحار صحابہ کے نام سے لیکن یہ دو بڑی کانفرنسیں ہوتی ہیں ایک دعوت سنہ اور ایک شایجران کانفرنس تو ادھر اس ادارے کے حادے میں ہر سال آپ دیکھتے ہیں کہ یہ چودوی سالانہ شایجران کانفرنس ہے یہ سیروزہ ہوتی ہے آج اس کا پہلا دن تھا آج چونکہ اس ادارے اور ہماری ارگنیزیشن کا یومی تحسیز بھی ہے تو اس حوالے سے ہم یہ پرچمکشائی بھی کرتے ہیں اور یہ مولد اور ذکر جو حدرہ ہوتا ہے وہ آج منعقد کیا جاتا ہے تو ناظرین پر پھر آپ کو بتاتے کی کاروانے اسلامی انٹرنیشنل کی جانب سے تین روزہ شاہ جیلان کانفرنس کا آغاز ہو گیا ہے جامعہ تلقادریہ تریگام شادی پرامے مولانا غرام رسول حامی کی سرباہی میں فلیک سرمنی منعقد ہوئی اس موقع پر عقیدت بندوں کی خاصی تعداد میں درود اور اسکار کے مجالس میں شرکت کی اس موقع پر مولانا غرام رسول حامی نے ادارے کا پرچم بھی لڑھایا نیزرٹین کے ساتھ خاص باتشیت کرتے ہوئے مولانا حامی نے کہا کہ اس کانفرنس میں ملک اور بیرون ممالک سے جید علماء اکرام شرکت کرتے ہیں اور اس کانفرنس کا مقصد اسلامی تعلیمات کو عام کرنا اور نوجوانوں کو منشیات اور دیگر سماجی برائیوں سے دور رکھ کر نیک راہ کی جاری راقب کرنا ہے نوجوانوں کو منشیات کی علانت سے بچانے کے لئے انتظامیہ اور سمادی تنظیموں کی جانب سے ہر ممکنہ کوشش کی جاری سماجی کارکن سید علی ازغر رزوی نے برگام پولیس کے باہمی اشتراک سے رین دی ٹاک کے نام سے دور کا احتمام کیا ایس ڈی پی او ماغام نے دور کو جھنڈی دکھائی دور میں سیکلو افراد نے حصہ لیا یہ دور رزوی اسلام ماغام سے شروع ہوئی اور کاناوہ میں اختتام پذیر ہوئی دور کے اختتام کے بعد کاناوہ کے کومان فیسلیٹی سنٹر میں تقریب منقض ہوئی دور میں کامیاب نوجواروں میں اوارز تقسیم کیے گئے تابرہ ریکن ہو جا الحمدللہ آج رجی سٹاپ کی طرف سے ایک ایونٹ ہو رہا تھا میں نے آج فرسٹ پوچن حاصل کی بہت اچھا لگا کیا کچھ میسیج دینے چاہیے بس سٹیڈنٹس کو یہی میسیج جانے کہ آج کل لوگ زیادہ ڈرگ کی طرف جار رہے ہیں ہماری میسیج یہی ہے اس ڈرگ کو آئی وائیڈ کریں اپنے سوسیج میٹے نام کامائیں ریس کو آرگنائز کرنے کا ہمارا ایک ہی مقصد تھا وہ یہ ہے کہ ہم سوسائیٹی کو ایک میسیج پہنچانا چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہو سکے اس ڈرگ سے دور رہیں جو ہماری سوسائیٹی میں آج کل یہ ناسور فیل رہا ہے جس سے ہماری سوسائیٹی خراب ہو رہی ہے بچوں کا فیوچر خراب ہو رہا ہے اس سے جتنا ہو سکے آپ نے آپ کو دور رکھیں سپورٹس میں انوال کریں خود کو اور ہمارے ساتھ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ساتھ آج اس ایونٹ میں جو ہے ساٹھ سال کے بزرگ بھی ہمارے ساتھ دوڑ رہے ہیں میں ان کو بہت بہت شباشی دیتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ پورے ایونٹ میں کھڑے رہے ہیں جو کہ پورے انڈ تک انہوں نے یہ ریز جو ہے کمپلیٹ کی اور ان کی طرف سے یہ یوٹھ کو جو ہمارے جوان ہیں چھوٹے لڑکے ہیں ان کو میسیج جاتا ہے کہ جب ایک بزرگ ایسا کر سکتا ہے ابھی ساٹھ سال کی عمر میں اتنے فٹ رہ سکتے ہیں اگر وہ ان ناسور چیزوں سے ان ڈرگ سے دور رہے اور خود کو سپورٹس کے ساتھ انوال کریں تو ان کی لائف بھی بہتر ہو سکتی ہے سوسائیٹی بھی بہتر ہو سکتی ہے تو ان سب کے لئے یہی میرا ایک میسیج ہے کہ وہ سب جو ہے ڈرگ سے دور رہے زیادہ زیادہ سپورٹس کے ساتھ انوال کریں دل کوئی ریٹائمنٹ کے بعد بھی پھر وہی جوش جذبہ وہی سپورٹس کا شوک پھر جاگ اٹھا ہے اور میں لگ رہا ہوں کہ ابھی جوان ہوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی فضل کرم سے رضوی صاحب کا علی رضا صاحب کا شکر گزاروں کہ انہوں نے یہ ایونٹ کیا دور کا مہاگام سے کانیامہ تک تو میں بھی اس میں شریک ہوا مجھے لگ رہا کہ آج پھر وہ جوانی یاد آئی پھر وہ بچپنا یاد آیا جب میں پھوٹسے کی سیورس پہلے چھے علی سال پہلے ایٹھ کلاس میں بڑھ رہا تھا اور اس دور میں شرکت کر رہا تھا جو مہاگام سے آری پہندن تک ایونٹ ہوا تھا جو بھی جوان جس منشاعت میں یا دوسرے برے رسوم میں پھسے ہیں یا ان کی رغبت وہاں کی طرف ہے ان کو سپورٹس کی طرف واپس آنا چاہیے ان کو سپورٹس میں اپنے من لگانا چاہیے تو وہ بلکل ان تمام برائیوں سے دور رہیں گے سپورٹس کے ساتھ واپسہ رہ کے تو اس بلیٹر میں فلالت رہیں آتھ آپ